بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیوں میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بی آر حیدر ٹی وی کسان بھائیوں امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ویسے تو میں بہت سی ویڈیو آپ کے لیے معلومات خیز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں مگر آج میں چوری ندیم صاحب کے پاس آیا ہوا تھا تو ان کا گندم کا فیلڈ ویزٹ کر رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کچھ سوال پوچھے جو بہت ہی موٹیویشنل تھے میں نے ان کو اس چیز کے بارے میں مشورہ دیا تو ان کو بہت ہی اچھا لگا وہ چند ایک معلومات میں چاہتا ہوں کہ آپ دوستوں تک بھی پہنچ جائیں تاکہ جس طرح چوری صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے فیدہ اٹھائیں اپنی پیداوار کو ڈبل کریں اسی طرح آپ بھی اپنی پیداوار کو ڈبل کر سکتے ہیں کوشش آپ نے کرنی ہے محنت آپ نے کرنی ہے اور اللہ کی ذات اس میں برکت ڈالے گا چوری صاحب ویسے تو بڑے ہی موٹیویٹ کسان ہے مگر یہ وقتاں فوقتاں اپنی گندم کی فصل کے بارے میں اپنی مختلف چارجات کی فصل کے بارے میں مجھ سے مشورہ لیتے رہتے ہیں مگر آج کا ہمارا ٹوپک ہے گندم کے بعد ہم کیا کاش کریں کہ ہماری فصل بھی ہو ہمارے چارجات بھی ہو اور ہم روایتی فصلوں کو چھوڑ کر جس طرح ہم پہلے روایتی فصلیں کاش کرتے تھے ان فصلوں کو چھوڑ کر ہم کچھ ایسا کریں کہ ہماری پیداوار بھی ڈبل ہو جائے اور ہم دگنا منافع کما سکیں گے ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات دینے سے پہلے میں چوری صاحب کا تعرف آپ سے کروا دوں انہی کی زبانی تاکہ آپ کو ان کے بارے بھی سمجھ آ جائے ان سے رابطہ کرنا چاہیں ان چیزوں کی معلومات کے لیے تاکہ آپ بھی تجربہ کر سکیں اور یہ بھی کریں انہوں نے پچھلے چند سالوں پہلے وہ تجربہ کیا تھا مگر اتنا خاطرخواہ ریزلڈ نہیں ملا تھا انہوں نے ریسپونس ہی نہیں دیا تھا ان چیزوں کو مگر اب یہ معتات بھی ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کم از کم چار سے پانچ اکڑ پر وہ تجربہ کروں گا اور ڈبل فصل لوں گا کیونکہ خرچ اخراجات بہت ہی بڑھ چکے ہیں مہنگائی کا دور ہے اور جس طرح یہ رکبہ پہلے کاش کرتے تھے یہ کہتے ہیں کہ میں کاش تو ویسے ہی کروں گا مگر وہی طریقہ اپنا کر زیادہ پیداوار لوں گا تو وہ باقی ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے پہلے چوری صاحب سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم چوری صاحب و eigentlichم Alright چوری صاحب آپ کا نام کیا ہے ندیم کمر ندیم کمر بھائی کا نام ہے ما شاء اللہ بہت خوبصورت نام ہے آپ کا چوری صاحب آپ کتنا رکبہ کاش کرتے ہیں دو مربے دو مربے پچاس اکڑ پچاس اکڑ چوری صاحب ما شاء اللہ رکبہ کاش کرتے ہیں چوری صاحب آپ جو ہے نا اب تک جو کاشکاری کر رہے ہیں آپ ان پچاس اکڑ میں کیا کیا کاش کرتے ہیں ہمارے کسان بھائیوں کو زورہ تفسیر سکتا ہے ہم تجھے گندم اور چاول گندم اور چاول دو فصلیں کاش کرتے ہیں اور جانوروں کے لیے جانوروں کے لیے چارہ جانوروں کے لیے چارہ مطلب برسیم جوار مکعی باجرہ وغیرہ کاش کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا چوری صاحب اب آپ کا جو رکبہ ہے یہ ذاتی ہے یہ ٹھیکا ٹھیکا ہے اور اس کا ٹھیکا اب کیا چار رہا ہے اسی ازار کافی زیادہ ٹھیکا ہے جس طرح یہ مہنگائی کا دور ہے میرے خیال میں تو ایکڑ سے ٹھیکا اکٹھا کرنا بھی بڑی مشکل کی بات ہے کیونکہ جس طرح کے حالات چار رہے ہیں ان میں اتنی پیداوار نہیں ہو رہی موسم بدل گئے ہیں مختلف مراحل میں اور بھی ٹینشنیں بڑھ چکی ہیں تو ان میں ٹھیکا پورا کرنا بہت ہی مشکل ہے اسی بات پہ چوڑی صاحب سے میری بحث ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک دھان اور ایک گندم پہ اپنی کاش کر کے اتنا فائدہ نہیں حاصل کر سکتے آپ کوشش کریں کہ روایتی طریقوں کو چھوڑ کر تھوڑا سا ٹرینڈ کو چینج کریں میں نے ان کو ہپ دی جس سے ان کو فائدہ بھی ہوگا اور ڈبل منافع بھی لیں گے میں وہ چیزیں آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں اگر وہ چیزیں آپ کو اچھی لگیں تو کمنٹ میں ضرور رائے سے آگاہ کیجئے گا میں نے ان کو بتایا کہ آپ جس طرح اب آپ کے کھیت میں گندم کھڑی ہے نیکسٹ آگے آپ دھان کی آپ نے تیاری کرنی ہے تو چوری صاحب نے بتایا کہ یہ سوپر کائنات ہی کاش کرتے ہیں تو اگر یہ سوپر کائنات کاش کرتے ہیں تو ان کو پانی کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں ان کو اور بھی ٹینشنیں مطلب کھاد بھی اکٹھی ڈالنی پڑتی ہے پانی بھی یکے بعد دیگر پانی لگتا ہے کیونکہ ایک ہی فسر ہوگی تو ایک ہی ٹائم پہ وہ تیار ہوگی تو میں نے ان کو ہوب دی کہ آپ تھوڑا سا ان میں ڈیفرینس پیدا کریں آپ کوشش کریں کہ ایک ورائیٹی چار رہی ہے سٹھی جو ساٹھ دنوں میں تیار ہوتی ہے آپ پہلے اس کو کاش کریں اس کو سوپر فین کہتے ہیں یا آپ ہائی برینڈ جو آج کال عام طور پر مارکیٹ میں بیج مر رہا ہے اور اس کی کپیسٹی بھی میکسیمنٹ سو سے ایک سو بیس منٹ فر اکڑ پیداوار آ جاتی ہے آپ ان دونوں میں سے ایک ورائیٹی کو کاش کریں اور اس کے بعد آپ دوسری پندرہ زیرو نو کائنات کی ایک ورائیٹی ہے اس کو کاش کریں تو میں پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گندم جب چوری صاحب کی اب کھڑی ہے یہ تقریبہ نا اب چوری صاحب آپ بتائیں گے کہ کتنے دنوں میں کٹائی ہو جائے گی زیادہ زیادہ بیس دن لگیں گے بیس سے پچیس دن لگیں گے تو میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ کوئی بھی برسیم والا پلات کو کھٹ کو خالی کریں اس میں پنیری کی جگہ بنائیں اور پنیری لگائیں یا سوپر فین یا پکھراج کی اور وہ پچیس سے تیس دنوں میں تیار ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ گندم کی کٹائی کریں آپ اس میں سوپر فین یا پکھراج کا استعمال کریں تو میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سوپر فین کو سٹھی کہتے ہیں وہ ساٹھ دنوں پینسٹھ یا ستر دنوں میں تیار ہو جاتی ہے اس میں کوئی زیادہ خرچ اخراجات بھی نہیں ہے یہ پانی بھی تھوڑا استعمال کرتی ہے کیونکہ ان دنوں میں ہماری گندم کھڑی ہوتی ہے گندم کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے رکبے خالی ہوتی ہیں اور مختلف ٹائم میں پانی کی بگدار بھی پوری ہو جاتی ہے اور جو پکھراج ہے وہ اسی سے پچاسی دنوں میں تیار ہوتی ہے اس کا ذرا زیادہ پیریڈ ہے اور اس کے بعد آپ پندرہ زیرو نو آسانی سے کاش کر سکتے ہیں چوری صاحب اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ ذرا پوچھ لیں جس طرح پہلے میں آپ سے بات کی تو آپ نے کافی سوال پوچھے ہیں تھوڑا سا آپ پوچھ لیں تاکہ ہمارے کسان بھائیوں کو بھی پتہ چل سکے گا کہ کیا کچھ اس میں کرنا چاہیے یہ جو پندرہ زیرو نو ہے کتنی اوسط دے گی ہمیں یہ بالکل بہترین سوال آپ نے کیا پندرہ زیرو نو آپ کو اوسط دے گی چالیس سے پنتالیس من اور اس کا ریٹ بھی کائنات سے تھوڑا سو پچاس کم ہوتا ہے میں ریٹ کے بارے میں بھی آپ سے مکمل بات کر لوں کہ آپ اگر پندرہ سپر فین کاش کرتے ہیں تو سپر فین کا ریٹ پچھلے سال جو چلا تھا وہ پندرہ سو سے سولہ سو تھا اور پر ایک کڑو نکل آتی ہے پچاس سے ساٹھ من پکا نکل آتی ہے اور یہ ساٹھ سے پینسٹھ دن والی فصل ہے اگر آپ اس کو کاش کریں گے تو آپ کو میکسیمم نوے ازار اسی ازار کی اوسط آئے گی اس کے بعد اگر آپ پندرہ زیرو نو کاش کرتے ہیں تو وہ آئے گی جناب چالیس سے پنتالیس من اس کا ریٹ ہوتا ہے ستارہ سو اٹھارہ سو جو پچھلے سال کا ریٹ ہے وہ میں بتا رہا ہوں اس کی جو اوسط قیمت نکلتی ہے وہ بھی آپ کی اسی سے نوے ہزار اس طرح آپ کا بن جاتا ہے ایک چھے مہینوں میں آپ کا ڈیڑھ سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈیڑھ لاکھ یا ایک لاکھ ساٹھ ہزار اس پہ آپ کے خرچ آئیں گے جناب پچاس سے ساٹھ ہزار میکسیمم زیادہ سے زیادہ خرچہ لگا لیں اس میں خادوں کا استعمال تھوڑا روٹین سے کرنا پڑے گا جو میں وقتان فوقتان آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا تو اس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے جناب کم از گام ایک لاکھ روپے کا آپ کو اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ آپ کی کائنات کتنی اوسط دیتی ہے اور اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے پچاس سے پچونجہ مانا اوسط دیتی ہے ہماری کائنات اپنا کائنات ٹھیک ہو گیا فائدہ تو اس میں یہی ہے پچیس ہزار تیس ہزار اس سے آپ کو پر ایکڑ پچیس سے تیس ہزار چوری صاحب بچ رہے ہیں تو آپ خود سوچیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کائنات کو کاشت ہی نہ کریں آپ کائنات کو کاشت کریں یہ چند ایکڑ پر آپ جس طرح دو مربع کی کاشت کرتے ہیں پچاس ایکڑ کی تو آپ کو چاہیے کہ کم از کام پانچ سے دس ایکڑ کاشت کرنے چاہیے زیادہ نہیں کاشت کرنے چاہیے جس سے آپ کو تجربہ بھی ہوگا اور اگلے سالوں کے لیے آپ کو فائدہ بھی ہوگا میں ایک چیز اور آپ کو ایڈ کرتا چلوں مکعی یا جوار کاش کر لیتے ہیں تو اس میں آپ بعد میں پندرہ زیروں نو بھی کاش کر لیتے ہیں کیونکہ جوار اور باجرہ زیادہ سے زیادہ پچاس سے ساٹھ دن میں تیار ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوپر فین کے بعد میں اپنے جانوروں کے لیے چارہ کاش کروں مکعی یا باجرہ اینڈ پہ آپ سوپر فین اٹھا کے وہ بھی کاش کر سکتے ہیں آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا دوسرے نمبر پر جو کائنات اور اپنا ہائی برینڈ کاش کرتے ہیں ان دنوں میں چارہ کی بہت ٹینشن ہوتی ہے تو وہی آپ کی چارہ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتی ہے آپ کو اس سے کافی زیادہ فائدے ہوتے ہیں اور کچھ سے سوپر فین کے بارے میں سوال اگر وہ تو سوپر فین کی کیا ایوریج آئے گی ہمارے کیا فائدہ ہوگا چارہ بھی کٹ سکتے ہیں لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں چارہ بلکل آپ لگا سکتے ہیں مکعی جوار باجرہ ان دنوں اوروج بھی ہوتا ہے اور اس کی ایوریج آپ اگر لینا چاہے ہیں تو آپ کو خرچ یہ دونوں ورائٹیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ایک پندرہ زیرو نو جو چالیس سے پچا پنتالیس من آتی ہے اور جو سوپر فین ہے یہ ساٹھ سے پینسٹھ من تک بھی آ جاتی ہے مگر اس میں خرچ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ڈی اے پی کی مقدار اس میں پوری دینی ہے فاس فورس کی خادوں کی جو رکبہ آپ کا مانتا ہے اور یوریہ کی مقدار بھی آپ نے دھان میں کوشش کرنی ہے کہ آپ نے چالیس سے پچاس دن کی عمر میں آپ نے اس کی خاد مکمل کر لینی ہے ویسے تو پنیری منتقل ہوتے ساری دسویں پندرہ دن جب پودا سر کھڑا کرتا ہے تو اس وقت آپ نے انتظار نہیں کرنا آپ نے خادوں کا استعمال شروع کر دینا ہے اور وہ مکمل ہو جائے گی ساٹھ سے پینسٹھ اور ستر دنوں میں آپ نے خادوں کا مکمل خیار رکھنا ہے کہ دونوں کو خادیں مکمل اور ٹائم پہ دینی ہے آپ نے خادوں کی کنجوسی نہیں کرنی کہ ہم نے سپر فین میں خاد ڈالی یا تو پندرہ زیرو نو میں نہیں ڈالیں گے تو اس سے آپ کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فصل گروت نہیں کرتی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پنیری کا ٹائم خاص طور پر میں آپ کو ابھی کے لیے یہ مشورہ دوں گا کہ آپ پنیری کا ٹائم جو ہے نا وہ ذرا فکس رکھیں جب آپ کی گندم کھڑی ہے آپ کے کھیتوں میں آپ نے اب اس کی پنیری کاش کر دینی ہے تاکہ آپ کی گندم کی کٹائی ہو کٹائی ہوتے ساری آپ کی پنیری تیار ہونی چاہیے تاکہ آپ اس میں روٹا ویٹر اور حل چلا کے تیار کرے رکھوے کو اور اسی کے ساتھ ہی آپ نے فوراں دھان کی پنیری اپنا شفٹ کر دینی ہے اور سپر فین کو لگا دینا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا تو اس میں پندرہ زیرو نو کے لیے بھی اسی طرح عمل کو دورانا ہے آپ کی سپر فین اگر آپ دیکھتے ہیں کہ تیار ہے اگلے دس سے پندرہ دنوں میں تو آپ نے اس کی پنیری کاش کر دینی ہے اگر آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ یہ ہم کٹائی کریں گے اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہم نے کون سی فصل کاش کر دینی ہے تو یہ آپ کے ٹھیکے کے پیسے بھی واپس نہیں آئے گے میں نے بہت مشکل ان کی جو میں نے عوصت نکالی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ کہنات میں ہمیں پچیس سے بیس سے پچیس ہزار کا فائدہ ہوتا ہے اور گندم آپ کی جو ہے نا وہ نکلتی ہے اسی سے نوے ہزار کی بلکہ ستر سے اسی ہزار کا ایوریج میں نے ان کی لگائی ہے تو اس میں جناب آپ کے خرچہ خراجات نکال کے بھی آپ کا ٹھیکہ پانس سے دس ہزار نقصان کر رہا ہے وہ جانوروں کے ذریعے آپ پورے کر رہے ہیں یا اپنا چارہ جات کے ذریعے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ اپنی فصلوں کا ٹرینڈ چینج کریں آپ مکعی کو کاش کریں مختلف فصلوں کو کاش کریں جن سے آپ کو فائدہ ہو اور ڈبل فصل لینے کی کوشش کریں کیونکہ ہمارے رقبے میں صلاحیت ہے اللہ پاک نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ آپ محنت کریں یہ آپ کو پھل دے گی وہ ایک کسان تھا نا جب فوت ہونے لگا مطلب اس کی زندگی کے وفات کے قریب اس نے اپنے بچوں کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے کھیت میں سونا چھوڑ کر جا رہا ہوں تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس کے بچے کھیت میں کسی لے کے حل چلا کہ ان دنوں تو ٹریکٹر ہوتے نہیں تھے اپنا بیل کے ذریعے حل چلاتے رہے اور اپنے رقبے کو جو ہے نا سارا انہوں نے کھول دیا مگر سونا نہیں نکلا تھک ہار کے بیٹھ گئے تب ایک بزرگ آدمی ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا تھا انہوں نے پوچھا کہ یار کیوں بیٹھے ہو اس طرح تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد محترم نے بتایا تھا کہ میں اپنی زمین میں آپ کے لیے سونا چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ کے لیے بہت ہی خزانہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جو آپ دھون لینا تو بزرگ نے فرمایا ان سے کہ آپ کے والد صاحب نے بلکل ٹھیک کہا تھا کہ آپ کی زمین میں اس سونا پڑا ہے آپ کو سونا ضرور ملے گا تو ویسا ہی ہوا انہوں نے بیج کا جھٹا لگایا اور وہ کھیت کو سہراب کیا گیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے پھل اور جو بھی انہوں نے کاش کیا تھا وہ ملا تو اس طرح زمین کا اگر آپ دیکھا جائے کسان بھائیوں تو زمین ہمارے لیے سونا ہی اگر ہم خود محنت کریں گے تو آپ ٹرنڈ چینج کریں آپ کو ضرور یقین جانے فیدہ ہوگا اور چوری صاحب بھی مجھ سے پہلے ہی یہی بات کر رہے تھے کہ وقتاں فوقتاں ہمیں گائیڈ ضرور کیجئے گا اور ہم اس طرح محنت کر کے اس طرح ڈبل فصل لے کے ضرور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اگر آخر میں بات کی جائے چوری صاحب سے کہ میرا چینجل جو آپ کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کو کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو چوری صاحب میرے چینجل کے توسل سے آپ ہمارے کسان بھائیوں کو کیا آڈوائز دینا چاہیں گے بہتر دیکھنا چاہیے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے گا آپ کو پتہ چلتا رہے گا کون سی فصل کس وقت کاشت کرنی ہے اور کون سا سپری کرنا ہے کیسے کاشت کرنی ہے ہر چیز کا آپ کو اس چینجل کے ذریعے سے پتہ چلے گا ٹھیک ہو گیا تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ روایتی فصلیں اور روایتی طریقوں سے کافی ٹینشن بن چکی ہے کسان بھائی کافی پریشان ہیں تو اس چیز کے لیے میں نئی اور نتنے انوینشن کے ذریعے آپ سے رابطہ کرتا ہوں تاکہ آپ پرانے طریقوں کو بھول کر نئے طریقے اپنائیں اور ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں کیونکہ ہماری آنے والے جو دن ہیں ان میں بہت بہتری کی ضرورت ہے ہمارے رکبوں میں کافی کچھ ہے ہمارے لیے اگر ہم محنت کریں تو ہم نے ٹرینڈ کو چھوڑنا ہے اور جو آج کال کے دور میں چر رہا ہے اس کو اپنا کر فائدہ اٹھانا کیونکہ جدید سائنس جدید سے جدید ہوتی جا رہی ہے جس طرح میں نے آپ کو پخراج ورائٹی کے بارے میں بتایا ہے وہ میرا ایک بیج تجربہ کیا ہوا ہے تحفظ ون ٹو ون کے نام سے ہے جس کی ایوریج سو سے ایک سو بیس من آتی ہے وہ آپ کے پکے رکبوں میں بھی کامیاب ہے اس کو آپ کاش کریں اس سے تجربہ کریں کہ ایک سو بیس من کس طرح آ جاتی ہے صرف باتیں تو نہیں ہیں یا سوپر فین کو آپ کاش کریں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے کنٹیکٹ نمبر پر مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنی فصلوں میں محنت کرتے رہیں تاکہ اللہ کی ذات آپ کو اس میں برکت ڈالے اللہ حافظ ابرار آپ کا دوست خدا حافظ